موسیقی السلام علیکم آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں یہ کہانی ایک سبق عموز کہانی ہے کہانی کا انوان ہے انوکی شر امید ہے کہ کہانی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کہانی کیا ہے ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا یوں روحہ طرف خوشحالی کا دور تھا مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس پر ایک لوگتی بیٹی شہزادی سانا تھی ہر بات کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرص سے سبق دوش ہونا چاہتا تھا لیکن شہزادی سانا نے بھی عجیب اعلان کا راکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام روڑ گئے اس ملک میں نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا اس کا نام آزم تھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آسپانہ چاہتا ہے آزم کے والد دوستات تھے اور ان کی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بات رہتے ملک فارس کا وزیر آزم بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگر تھا باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا آزم اپنے باپ سے کہنے لگا بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا یہ تو مقابلہ ہے جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش فصید میں ہی ہوں آخر باپ کو میتے کی زیت ماننا پڑی آزم خوشی خوشی محل کی رفت چل پڑا شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی تہاں پھیل دی ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمان محل میں چلا آیا ہے مقرع وقت پر محل لوگوں سے کچھا کچھ پڑا ہوا تھا باشا تک پر بیٹا تھا ملکہ آلیا بھی محل میں موجود تھے وزیر، امیر، درباری اور عوام سب دربار میں موجود تھے آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا اس نے شہادت کی انگلی فیضہ میں بلند کی آزم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فیضہ میں بلند کی یہ دیکھ کر شہزادی مسکراؤ تھی اور ملکہ آلیا بولی شاباش اے نوجوان تم پہلا محلہ کامیابی سے تہہ کر گئے ہو دوسرے سوال کیلئے شہزادی کسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تروال کچھ دیر بعد وہ دربار دوبارہ اپنی نقش پر آ کر بیٹھ گئی بادشاہ سمیر ہر دربار ہر درباری کی نظر آزم پر تھی آزم کھڑا ہو اور اپنی جیب سے کلم نکال کر فیضہ میں بلند کر دیا شاباش اے نوجوان ہم خوش ہوئے یہ جواب پہ درست ہے ملکہ آلیا کی آواز دربار میں اگری اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو مبارک ہو کی آواز سے گون جو تھا دو سوالات کیا تھے ان کے جوابات کیا تھے اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور آزم نے کیا جواب دیا لوگوں کے لئے یہ ایک راز تھا آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر دالا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چر کر دوبارہ پنی نش پر بیٹھ گئی یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا ہر طرف خاموشی تھی لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی اب تو آزم کے ہاتھ پاؤں ہندے ہوئے جا رہے تھے آخر آزم کھرا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا شہزادی کی طرف دیکھنے لگا مرحبا مرحبا اے نوجوان مبارک ہو شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے ملکہ آلیہ کی آواز کے سادھی شہزادی سانہ شرما کا محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک بات کی آواز سے گنچ اتھا لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے صحیح اعزاز پکشا تھا باتشاہ نے آزم سے پوچھا اے نوجوان ملکہ آلیہ کو تم نے مطمئن کر دیا اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن ارادی جائے گی آزم پر اعتماد انداز میں کھرا ہوا اور بولا باتشاہ سلامت شہزادی نے ایک انگلی کھری کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ کو ایک مانتے ہو میں نے دو اگلیاں کھری کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان عدل ہے بہت خوب ہم خوش ہوئے باتشاہ نے مسکر آ کر کہا آزم بولا اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتیار ہے میں نے جواب دیا ہاں کلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے بات ماشاءاللہ نوجوان تم نے ہمارا دل چیت لیا تم نے ثابت کر دیا کہ جوہ جلال دولت اور حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن تیسر جواب باتشاہ نے خوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا آزم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا باتشاہ شہزادی دربار کی سینیاں اتنیں اور چرہیں کورسی پر بیٹھ کر تھک کر بیٹھ گئیں انہوں نے پوچھا کہ میں تھک چکی ہوں لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی میں نے جواب دیا دل یہ پیدائی سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھرکتا رہتا ہے باتشاہ نے آزم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا اے لوگوں گوا رہنا میں نے حق دار کا حق ادا کر دیا ہے میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے باتشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی آزم اور شہزادی سانہ کی شادی تیگر دی امید ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیس میری چینل کو تو پلیس اس کہانی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ